بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریس ویلکم بیک تو میرے چینل میرا نام ہے نمان حسن اور آپ دیکھیں ہیں آٹو انسائیڈ رضاکار ہم گوئنگ کیو ریو اس ٹویٹا ریس جو کہ ٹویٹی ٹویٹی موڈل ہے اور ٹویٹی 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 فور کا امپورٹ ہے یہ ٹویٹا ریس کی ٹربو موڈل ہے اس کو ٹویٹا پریمیم کا جاتا ہے اس کا بھی آپ کو لے دکھیں گے اس کے اندر کچھ ایڈیشنل فیچرز آپ کو ملیں گے اس کے جو لک ہے ان کے اندر بھی آپ کو باڈی کیٹس اور کاسی اگریسیب لکس دکھنے کو مل جائیں گی اس کے لیے یہ ٹوپ آف در لائن موڈل ہے ہماری ہے سیگل موڈر سپورٹ سپیس ہے جہاں پہ آپ کو ہر تاں کی لگلی سرنگیز گاڑیاں مل جائیں گے اس کے لیے گاڑیوں کی کام پی پی اپ سپورٹنگ اس کے لیے آپ اس کا دیا کے سکرین پر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب ہی سٹارٹ کریں گے اس کا ریویو 2020 موڈل ہے 2024 پورٹ ہے اس کے جتنے بھی فیچرز آتے ہیں آپ کو سبیو میں بتائیں گے اس کے لیے آپ میری چینل پر نیو ہے تو میک شور تو سبسکرائب میرے چینل اور پریس تکر ایکن پر لیٹس اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو اس کے کافی اگریسیب ہیڈلنپس ملیں گے جن کے لیے آپ کو لیوی دی پروجیکٹر ہیڈلمس دی جاتے ہیں اس کے ساتھ سب آپ کو یہاں پر ڈی آر ایل لیمس کے ساتھ ساتھ اس کے رننگ انڈیگیٹرز دی جاتے ہیں جو کہ اس کے ڈی آر ایل کے اندر ہی ماؤنٹ کیے گئے ہیں اس گھڑی کے اندر آپ کو فاغ لنس پر دیا جاتے ہیں فرنٹ پر پارکنگ سنسر بھی آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ پر تویٹا کا جو ایملم ہے وہ بھی انہوں نے کروم کے اندر دیا ہے باقی اس کی جو فرنٹ گریل ہے وہ کافی انہوں نے میسیب ڈیزائن کے اندر پروائیٹ کیا ہے اور اسی کے اندر آپ کو انجین کی ونٹیلیشن پر پروائیٹ کی جاتی ہے باقی نیچے انجین ونٹیلیشن گریل پر دی گئی ہے فارلنس آپ کو دی جاتے ہیں اوورال نیچے آپ کو دکھاتے چلوں تو اس کے اندر کافی خوبصورت یہاں پر آپ کو کہتے ہیں جن کو باڈی کٹس دی جاتی ہیں جو کہ کافی خوبصورت ایک پاپر کلر کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے سپنٹ سے گاڑی اگر آپ کو دکھاتے چلوں انتہائی اگریسیل لکھ پروائیٹ کرتی ہے اگر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ گاڑی آپ کو 1.0 turbo 4 انجین کے ساتھ دی جاتی ہے ایف ای ٹاک آباوت دا سائی پروفائیل اپ دس گار سائی پروفائیل کافی میسیب ہے ایک کمپیکٹ ایسیل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو سب سے پہلے 1.95 x 63 کے ساتھ آج 17 کے ٹائر دے جاتی ہے سترہ انچیس کے اس کے اندر کومیشن کے ساتھ ریم آتا ہے جو کہ گلوسی پلیک اور سلور کی ٹرمی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے باقی اس کی اوورال گراؤنٹینس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سائیٹ پر بھی باڈی کٹس ہوگا ہیں سٹرال کی گئی ہیں اس گاڑی کا جو سائیٹ میر ہے وہ آپ کو ملتا ہے جس کے ساتھ لیڈی کا بھی اس پہ اندر سائیٹ ٹرن سگنل دیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو ایر پیس اسٹال ملیں گے اس کے ساتھ سا سمارٹ پیلہ سینٹریس کارڈی کے اندر موجود ملتی ہے جو کہ کرون کا اس کے اندر دو ہینڈل دیا گیا ہے جس کی لک جو ہے وہ کافی انہینس ہو رہی ہے اوورال ریل سے بھی آپ کو اس کی اوورال لک بکرہ دکھاتے چلوں تو میرے خیال سے ایسیوی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اس پرائس کٹیگری کے اندر پاکستان کے اندر ایک اچھا آپشن ہے میرے سائیٹ پر بھی آپ کو دکھا جائے جائے اس کا جو سائیٹ پر سارا فینڈر ہے وہ سارا گلاس کے ساتھ آتا ہے اور کافی اس کے اندر خوبصورت آپ کو لک دیکھنے میں مل جائے گی ٹیوٹا ریز آپ کو میں بتاتا چلوں تو بیک سائیٹ سے انتہائی ایک چیتے ہیں شارک پیکٹر لائنس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے جو لائٹس ہیں وہ لائٹس آتی ہیں جن کندر آپ کو لائٹس کا ٹرن سگنل ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریویس لیم بھی دیا جاتا ہے ایسے آپ کو اس کندر فاغ لنف دیا جاتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ پارکنگ سنسر بھی اس گاڑی کے اندر موجود ملتا ہے بیک سائٹ اس کے جو ٹرمنگ ہے وہ ساری بلیک گوارسی کندر آپ کو دی جاتی ہے ریرز کی لیبلنگ کی گئی ہے ریر وائپر آپ کو ملے گا اوپر آپ کو ریر بریکمس ملیں گے جس کا ساتھ باشر شارٹ پر انڈینس گاڑی کے اندر موجود ملتا ہے ایک کوئی چیز آپ کو پتاتے چلیں کہ اس کندر آپ کو ڈوال اگزاوست سسٹم بھی دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ ہاؤزرنڈ ٹرپو چارجر اس کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ سے اس کے اندر اگزاوست سسٹم کافی خوبصورت لک دیکھنے میں پروائیڈ کرتا ہے باقی اس کے اندر آپ کو ریر کیمرا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے میرے خیال سے اس کا آوزرن ٹرپو چارجر ہے وہ کافی میسیب اور اگریسیب لک بیک سیڈ سے بھی پروائیڈ کرتا ہے اس گاڑی کا جو روم ہے وہ ٹوٹلی بلیک کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر کچھ ریڈ ٹرمیں بھی دی جاتی ہیں سب سے پہلے آپ کو میں اس کا ڈور اوپنپ دکھاتا چلیں وہ کروم کے اندر آتا ہے ریڈ کی ٹرمیں کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ پاور برنس کی کنٹرول ملیں گے ریٹیکٹر برمیرس کنٹرول ملتا ہے نیچے آپ کو باٹر ہولڈرز دیئے گئے ہیں دو باٹر ہولڈرز اور ایک سپیکر کی اوپشن ملتی ہے مایکرو فون کا بھی یہاں پہ یوزش دیا گیا تاکہ کال کی کوالٹی کو انہینس کیا جا سکے اس گاڑی کے اندر آپ کو مینول سیٹس دی جاتی ہیں جن کے اندر آپ کو ہائٹ کنٹرول بھی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیبرک اس کا جو ہے سمپل فیبرک آتا ہے جس کا کمبینیشن دیا گیا ہے ریڈ اور بلیک کا فیبرک اس کے اندر موجود ملے گا آپ کو کافی زبدست سیٹس ہیں اور سیٹس کی جو بیک ٹیک ہیں ان کے اندر بھی آپ کو ائر بیک انسٹال دیکھنے کو ملے گا جس طرح کہ ہمیں سلپی سویفٹ میں دیا گیا ہے گاڑی کے اندر انٹر ہوتی ہیں انٹیئر اگزٹ کافی بہترین ہے یہ گاڑی کا انٹیئر ہے سب سے پہلے میں اس کا انجین سٹارٹ سٹاپ بٹن پریس کرتا ہوں یہ آپ اس کا ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں آپ کو گاڑی ایک خوبصورت ڈیزائن میں ویلکم کرتی ہے انتہائی خوبصورت اس کا ویلکم انڈ ڈسپلے آپ کو دیکھنے میں مل جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چاہتے ہیں دیجٹل اس میں کلسٹر آپ کو ملے گا انالوگ ارپیو میٹر ملتا ہے پوری سکرین ہے یہ آپ کو اس کے اندر انفرٹینمنٹ سکرین دی گئی ہے جہاں پہ آپ کو سارا ڈسپلے وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے کیول کی گیج ملتی ہے کون سے پارٹنگ کے اندر میں کھڑی ہے گاڑی اوورال آر ڈسپلے آپ کو یہاں پہ نوٹیفائی کر دیں گے باقی یہاں پہ اس کا میں اگر آپ کو دکھاتے چلوں تو یہ پینٹا گونل دیزائن میں دیا گیا ہے دیچے آپ کو یہاں پہ ایک سپری بوٹل ہولڈر دیا گیا ہے یا کب ہولڈر کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ دیفرنٹ موڈز ملتے ہیں فوق کے موڈز ملیں گے آپ کو انٹی کولیجن سسٹم اس کے اندر موجود ہے ٹریکشن کنٹرول آتا ہے آٹو ہورڈ اور پارگنگ سنسر کے آپشن یہاں پہ موجود ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو دکھاتا چلوں جو اس کا سٹیرنگ ویل ہے وہ کافی خوبصورت لیڈر کے سٹیچنگ کے ساتھ موجود ملتا ہے اور اس گاڑی کے اندر آپ کو کروس کنٹرول ملے گا جو کہ دپارچر اور اسسٹ کے ساتھ دیا جاتا ہے باقی موڈز کے آپشن آپ کو ملے گی لین اسسٹ کے آپشن بھی کچھ موڈل کنٹرول دیا جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو دفرنٹ ٹریپس کے کنٹرول اور LCD جو ملٹی میڈیا کنٹرول ہیں وہ یہاں پہ دیا جاتے ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو آٹو کے ساتھ یہاں پہ لائٹس دی جاتی ہیں جو کہ آپ آٹو پہ رکھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی سنس کر کے نائٹ ویجن پہ آن ہو جاتی ہیں وائپس پہ آپ کو رین سنسنگ دیا جاتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے جو انفرٹینمنٹ سکرین ہے وہ کافی بلیک لوسی لک کے اندر آتی ہے کافی خصورت دیکھنے میں لگتی ہے باقی یہ امپورٹڈ ہے تو اس پہ آپ کو کچھ چائنیز یا جیپنیز لینگویج دیکھنے میں مل جائے گی وہ کچھ یوز کرنے پاکستان میں مشکل ہوتی ہے میرے خیال سے یہاں پہ آپ کو دکھا دے چلوں تو ہائزر بٹن دیا گیا ہے ایسی وینڈس کے سائٹ پہ سپریمنگ دی گئی ہے اس کو ساری فیل ہے وہ کاربن فائبر کی فیل دی جاتی ہے نیچے آپ کو یہاں پہ ملٹی میڈیا کے جو سوری دیجٹل کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو انجین سٹارٹس اپ بٹن بھی اس کے ساتھ دیا جاتا ہے آٹو کا کنٹرول آپ کو مل جائے گا ڈیجٹل سکرین آتی ہے نیچے آپ کو دکھا دے چلوں تو وائرلس چارجنگ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو ہیٹڈ سیٹس کے آپشن بھی موجود ملتی ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو ہیٹڈ سیٹس بھی دی جاتی ہیں باقی اس کا جو گیر نوب ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے یہاں پہ بھی آپ کو دکھا دے چلوں کافی خوبصورت یہاں پہ اس نے میش سٹریمنگ دی گئی ہے پارکنگ ڈیوٹر ڈرائیف اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینوری بھی چلا سکتے ہیں جس کو سپورٹس موڈ بھی کہا جاتا ہے باقی گیر نوب کے سیڈ پہ بھی کروم کی ٹریمنگ ملتی ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دے چلوں میں نے ہینڈ برک دی گئی ہے آپ کو یہاں پہ آم ریسٹ دیا گیا ہے کافی خوبصورت آم ریسٹ ہے اوپر آپ کو مینوری ڈیمنگ کے ساتھ یہاں پہ بیئر بھی میرر دیا گیا ہے کچھ نوڈیفکیشن یہاں پہ سیڈ بیٹس کے آپ کو ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ لائٹس دی جاتی ہیں سن مائزر میں آپ کو یہاں پہ وینٹی میرر بھی دیا گیا ہے ایک چیز کمی ہے یہاں پہ لائٹ بھی دی جاتی تو میرے خیال سے کافی خوبصورت انٹیئر ہے ایک ایر بیگ آپ کو پیسنجر سائٹ پہ ملے گا اس کا ڈیشپوٹ دیکھ لیتے ہیں مہر دین نف یہاں پہ آپ کو سپیس دیکھنے کے ملنے والی ہے تو فرنڈ جو اس کے پیلرز ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ایر بیگ ملیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ ایر بیگ اس کے اندر فرنڈ سائٹ پہ صرف موجود ہیں ریز سائٹ کا سارا ڈور پینل آپ کو بلیک وٹ ملے گا یہاں پہ بھی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرون کی ٹرمنگ بھی دی جاتی ہے باور وینڈو کا کنٹرول ہے نیچے باٹل ہولڈر اور ایک سپیکر یہاں پہ موجود ملتا ہے گاڑی کے اندر انٹر اور ایسٹ دیکھ لیتے ہیں لیک روم اس کے اندر میرا خیال سے کافی ایک اچھا ایمپریسیو لیک روم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیک سیٹ پہ آپ کو یہاں پہ ایسی آٹلیٹس میرا خیالہ دینی چاہیتی لیکن آپ کو یہاں پہ چارجنگ اوٹر سیمپل دی گئی ہے باقی ویلکمنگ لائٹس آپ کو نیچے میں ملتی ہیں یہ کافی خوبصورت بلو کرتی ہیں نائٹ ٹائم کے وقت اوپر آپ پہ لائٹس دی جاتی ہیں اس کا روم بلائک اوٹ ہونے کی وجہ سے بلکل ایسے لگتا ہے اندھیرہ اندھیرہ بھی جو فیل ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے کافی زبردست ہے اس کے سیٹس ہیں وہ دو پارٹس کے اندر آتی ہیں دونوں آپ ٹرنک سپیس کو انہائنس کرنے کے لئے اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں باقی تین سیٹس اور تین اس کے اندر ہیڈ پرس دیئے گئے ہیں میرے خیال سے تین ایڈلٹس ہیں آپ پہ ایزیلی بیٹھ کے لانگ جنرس پہ بھی ٹرائیول کر سکتے ہیں اس کی گاڑی کے جو ٹرنک سپیس ہے میرے خیال سے کافی حد تک ہمارے جتنی بھی اس پاکستان کے لائٹس ہیں ان سے تو بہت ہی زیادہ ہے میرے خیال سے کافی حد تک ہمارے جاتے ہیں ایک سپیر ٹائر بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا اگسان کے اندر آپ کو گاڑیوں میں سپیر ٹائز نہیں دیا جاتے ہیں میرے خیال سے کافی زب درست ہیں آپ کے سپیسنگ آرہ ملے گی لیکن اس کا جو بوت ہے وہ مینویل ہیڈرولک کے ساتھ آتا ہے میں جیسے پہلے بھی بتا جکوں آپ اس کی سیٹس کو یہاں سے پریس کر کے آگے پھولڈ بھی کر سکتے ہیں سپیسنگ آرہ انکریز کرنی ہے وہ دونوں سائٹس کی سیٹس کو آپ فورڈ کر سکتی ہیں اس کے لابے یہاں پہ فرنٹ میں بھی ایک لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے میرے خیال سے کافی زب درست اس کے اندر impressive features ہیں میں خود امید ہوگی اس گاڑی کو دیکھتے ہوئے یہ آپ گاڑی اس کی جو ریلوک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جی تو بھی آس this was the review of Toyota race 20 model 24 import at the end I will tell you the price of this car پر بات کرلے جائے ایک کافی amazing price competitors دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس طرح کی feature اور اس طرح کی گاڑی میرا خیال ہے جوڑنا لوکلی مشکل ہے لیکن یہ وہ گاڑی ہے جو کہ آپ پاکستان میں import کروا سکتی ہیں تو یہ گاڑی آپ کو سیگل موٹر سکوٹس پہ readily available ملے گی white color ہے black trimming کے ساتھ turbo model ہے thousand cc کے ساتھ آتی ہے fuel leverage کی بات کرلی جائے تو میرے خیال سے یہ گاڑی آپ کو within city 16 to 17 km per litre سے زیادہ average provide کرنے کے صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ یہ انجین اس کا بالکل compact ہے thousand cc انجین کے ساتھ یہ offer کی جاتی ہے یہی پہ review انڈ کریں گے آپ نے میرے چینل کو بھی تک subscribe نہیں کیا تو make sure to subscribe my channel and press the bell icon دعاوام یاد رکھے گا اللہ حافظ